زندگی بنانا بہت مشکل کام اور برباد کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے سسٹمز میں ایسے ڈینیمکس رکھے ہیں ایسے پرسپیکٹیوز رکھے ہیں کہ وہ اسے خود برائی کی طرف، ڈسٹورشن کی طرف، تبھائی کی طرف، کرپشن کی طرف، فساد کی طرف جانے سے روک لیتے ہیں تو باطل کو یا فالسیفائیڈ ورجن کو ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے حق کا گلہ گھونٹنا بہت بڑی بات ہے ایک ایک بیلنس سے ہٹ کے، ایک توازن سے ہٹ کے، ایک توسط سے ہٹ کے، اس وضع سے ہٹ کے زندگی جینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنا لیکن اس کے اوپر اس آواز کا گلہ گھونٹنا، اس معصومیت کا گلہ گھونٹنا جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے یہ بہت بڑا کام ہے اس لیے بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے بن جاتا ہے انسان اس کی بھی اپنی شان ہے اس کا بھی اپنا مقام ہے لیکن برباد کرنا اپنے آپ کو، اس پچاس ساٹھ سال کے ٹینئور کو، اس پورے ایک حسین سفر کو اس کو برباد کرنا بہت مشکل کام ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے صرف اس ایک اس آوٹلک کے ساتھ کہ ایک انسان نے اپنی زندگی برباد کرتی ہے برباد انیسنس یہ نہیں کہ اس نے غلط رستے اپنا ہے یہ بھی بربادی ہے کہ وہ کچھ بنا نہیں سکا زندگی کے یہ زندگی بھائیو بننے بنانے کا نام ہے چڑھنے چڑھانے کا نام ہے اور ٹوٹ کے بھگھر کے مطلب اپنے آپ کو ایک جواب دینے کا نام ہے ایک رسپونس کا نام ہے اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پکڑ کے تھام کے رکھا ہے ہم چھوڑ دیں زالتہ یہ گر جائے گا پھر اس کے اندر اللہ تعالی نے اس کی نظام آپس میں تصادم کا شکار نہ ہو جائے یہاں تو ایک روح دوسری روح کو برداشت نہیں کر سکتی پوری کائنات نے دوسرے کو دیکھیں کس بیلنس میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو اس دنیا کے نظاموں کو اس عدل پہ چلانے والے نے اگر اس دنیا میں کوئی لوگ بک بھیجی ہے تو دیفنیٹلی ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا میں ویسٹن تھنکرز کے خلاف نہیں ہوں علم کہیں سے بھی ملے ہم قائل ہیں سیکھنے کے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اس جہد سے آپ قرآن حدیث کھولیں گے مجھے نہیں لگتا ہیومن انسان کے کسی فیسٹ کا کوئی ایسپیکٹ ہوگا چاہے وہ اس کی روحانیت سے تعلق رکھتا اس کی ایموشنل کوشنٹ سے تعلق رکھتا اس کے انٹیلیکچل کوشنٹ سے تعلق رکھتا اس کی جو ہے وہ پرسیپشنل ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا اس کا فیزیولوجیکل جسمانی ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا اس کا انفرادی ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا یا اس کا اجتماعی کلیکٹیو ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا کوئی ایسا پرسپیکٹیو نہیں ہے جس کی ناکلیات اور جزیات پہ اللہ نے کہیں کمپرومیس کر دی تو جب ہم نے اس کو اس جہد سے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا سبحان اللہ کیا بات ہے اس لیے مائیکل ہارٹ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرس پوزیشن نہیں دی ٹاپ ہنڈرڈ موس سکسیسفل مین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ السلام کو دی وہ سکسیس کا کرائٹیریا فیزیولوجیکل اور ایبسٹریک مانوی حصی دونہ پرسپیکٹیو سے کتنا سکسیس ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کا کوئی کمپیربل نہیں ہے جو تئیس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ایز ای پرسن ایز ایومن بینگ اچیف کیا ہے جن چیلنجز کا آپ نے سامنا فیس کیا اور اتنی بڑی ایک آگنیزیشن کھڑی کی کہ آج چودہ سو تئیس سالوں سے اس کی لیگیسی کنٹینیوڈ ہے اگرچہ وہ ٹوٹی پوٹی ہو چکی ہے کمپنی جس کا نام امت ہے اگرچہ وہ بڑھ چکی ہے اگرچہ اس کا برینڈ کافی حد تک برواد ہو چکا وہ ہوگا اس کی برینڈ منیجمنٹ ہو برینڈ ٹارگیٹنگ ہو برینڈ پوزیشننگ ہو اس کی مارکٹنگ ہو اس کی سیلز ہو اس کا کانفلک ریزولوشن ہو اگر ہم اس ٹرمز کے اندر اپنی پوری ہسٹری کو دیکھیں پرفومنسز کی تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تاج ہے کہ میراج ہے سٹیڈی کرنے کی کہ کیسے ایک شخص کیسے ایک شخص آج کے دور میں بھی دیکھیں اگر اس محابرے کے تحت دیکھیں کہ ہم رجالن ونہنو رجال انسان وہ بھی تھے اس دور کے ان سے پہلے بھی تھے اور آج بھی انسان ہے ڈینیمکس انسان کی نہیں بدلی بھی کیسے کر گیا ادھر ایک انسان اپنی آواز نہیں بیٹھ سکتا اگر لے کو کیسے آپ نے کیا کیا تھنکرز کریئٹ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ریفارمرز کریئٹ کی آپ کیسی فرس لائن آف ڈیفنس اکیڈیمکس کی گھڑی کی آپ علماء تیار کی آپ ان العلماء ورسط الانبیاء کے پہنے ایک ایراثمیٹک گرانڈ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کو انیلائز کرنا پڑا ہوگا کہ کیا یہ صرف موجزاتی لحاظ سے سکسیسفل تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ پر کچھ کام کیے تھے یا نہیں کیا ماں تحت الفطرت ایگزرشنز تھیں یا نہیں یا سارا ماں فوق الفطرت اسی ایٹیٹیوڈ سے زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے حالات وہ تغیر جس کا ہم منتظر ہیں کیا وہ رونے سے آئے گا کیا وہ ان دکھوں میں ڈوبنے سے آئے گا کیا وہ زمین پہ بکھرے اس مالا کی موتیوں کی طرح بکھرنے سے آئے گا کیا وہ سسکنے سے آئے گا تڑپنے سے آئے گا یا اکیلے یاروں میں بیٹھ کے کمپلین باکس کر کے گلے کرنے سے آئے گا وہ کیسے آئے گا کیسے ایک شخص پہاڑ بنتا ہے کیسے ایک کلی پھول بنتی ہے کیسے ایک کترہ ایک سمندر بن جاتا ہے ایک عام سا شخص لوگوں میں گھومنے والا ایک آواز بن جاتا ہے ایک احساس بن جاتا ہے کیسے ہوتا ہے ایکسپیرینس جو ہے نا بیٹھا دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایکسپیرینس زندگی کے محل بنانے کے لیے زندگی کی سلطنتیں بنانے کے لیے اس بیچ کو پیڑ بنانے کے لیے اس کلی کو پھول بنانے کے لیے بھاجن کتابی ایتھریکس ہوتی ہیں مگر پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بغیر علم کندن نہیں بن سکتا علم اس میراج تک پہنچ نہیں سکتا کانٹینڈ کے اندر وہ حسن آ ہی نہیں سکتا وہ اسٹریٹیجک کمانڈ مینجمنٹ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا اور ایکسپیرینس کیے بغیر نہیں آتا تو کتابیں پڑھ کے کیسے فیصلہ کرو گے کہ یہ سلیوشن پروائیڈنگ میرے پہ لگتی ہے چاہے وہ کسی ویسٹن تھنکر کی ہو یا میڈ ویسٹ کی ہو یا ایسٹن تھنکر کی ہو یا اسلامی تھنکر کی ہو یا نون اسلامی تھنکر کی ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ فتوہ میرے پہ اپلائے ہوتا ہے کیونکہ لوگ یونیک ہوتے ہیں منفرد ہوتے ہیں ان میں ڈیورسٹی ہوتی ہے ان کے ڈینامکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سائیکوپیتیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں نفسیار ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اب برنگنگز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں غم ڈیفرنٹ ہوتا ہے درد ڈیفرنٹ ہوتا ہے کلیجہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو فتوہ کیسے ایک ہو سکتا ہے ایک لحاظ سے وہ ڈیفنیٹ آرٹیکلز میکروز میں تو اپلائے کیے جا سکتے ہیں لیکن جہاں پر کہانی سپیسیفک ہوگی وہاں ہی پر تو اشتہاد کے اندر وہ زور لگے گا جہاں کہانی سپیسیفک ہوگی وہیں سلوشن پروائیڈنگ کے انجن کے اوپر تو پریشر بیٹھ وہیں تو آر پی ایم تیز ہوں گے مائنڈ سیٹ کے تو محس کتابیں بڑھنے سے بھائی جن محس کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں آسکتا جلنا پڑتا اس کے اس لیے آپ کبھی اگر آپ نے زندگی سیکھنی ہونا تو یہ فٹ پات کے سگنلز پر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت لگائیں یہ بتائیں گے زندگی کیا ہوتی کیونکہ وہ سٹریٹ سمارڈ ہوتا ہے وہ روز ہار اور جیت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے وہ روز سروائیول کی جنگ لڑا ہوتا ہے بقا کی جنگ جو ہوتا ہے وہ لڑا ہوتا ہے اس کا پاس تھریٹکس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز اگر کوئی ہے نا وہ ایکسپیرینس اور اگر کسی بھی محل کے اندر آپ کو کوئی سینئر شخص یہ بات سکھائے یا آپ کا کوئی کلیگ سکھائے یا آپ کا کوئی جونئر سکھائے آپ کو ایک قوم جنہوں نے دنیا پہ راج کرنا ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس اور میرا پرسنل ورڈ جو میں یوز کرتا ہوں وہ ہے لوگ فائلز لوگ فائلز اکھٹی کرتا ہے آپ کے اردگرد میں آپ کو استاد نہیں ملے یہ ہو نہیں سکتا آپ کے اردگرد میں آپ کو اپنی فیلڈ کا پیر نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے تلاش کیا آپ کو ایک رہب یہ ہو نہیں سکتا ابھی قیامت نہیں آئی کہ اللہ اس دنیا سے اہل علم اٹھا لے صحیح مسلم کی روایت ہے قیامت کی بڑی نشانی کیا ہے انتظاع العلم اللہ ایکسپیرینس لوگ اٹھا لے گا سسٹم سے پار اکیڈیمکس ایکسلنس اٹھا لے گا سسٹم سے جورسٹ اٹھا لے گا سسٹم سے ایکزیجزسٹ اٹھا لے گا سسٹم سے انٹرپریٹرز اٹھا لے گا سسٹم سے جہالتی اور جہالت یہ ہوتی ہے کہ پتا نہیں ہوتا کیا ہے اور اگر پتا ہے تو یہ نہیں پتا ہے اپلائے کہاں کرنا ہے تو ایکسپیرینس is what the biggest asset of a nation لوگ فائلز شکریہ شکریہ ولی ی ی چیست موسیقی